ہی گائیز ویلکم ٹو مائی چینل آپ سگی کا سواگت ہے میرے چینل پر تو آج ہم بات کرنے والے ہیں سردیوں والے فولوں کی ہم سنبھال کیسے کریں تو سردیوں کے فول جو سردی کے بعد ہیں ابھی کھلنے لگی ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ کیلنڈولا کے فول ہیں ڈاگ فلاور ہے کتنے سندر سندر فول کھلے ہوئے ہیں سارے بڑے ہی پیارے لگتے ہیں اس سیزن میں یہ سارے فول جو میرون کلر کے ڈاگ فلاور ہے اس میں برڈس آئی ہوئی ہیں لیکن ابھی فول نہیں کھلے ہیں تو میلی ہم بات کرنے والے ہیں آج بٹر فلائی کے پلانٹ کے بارے میں بٹر فلائی کا جو پلانٹ ہوتا ہے یہ بہت ہی نازک اور کھوپسورت پلانٹ ہوتا ہے اس میں یہ پلانٹ تو بہت نازک سا ہوتا ہے لیکن اس میں جو فول ہوتے ہیں وہ بہت ہی اچھے اچھے کھلتے ہیں تو بڑے بڑے کھلتے ہیں یہ اس کی دیکھ سکتے ہیں اب کتنی ساری کھلیاں آئی ہوئی ہیں ابھی دھوب نکلنے کے بعد ہی اس میں اتنی کھلیاں آئی ہیں پانچھے کھلیاں تو اس میں آ رکھی ہیں چھوٹا سا جے ننہ سا پلانٹ ہے تب بھی اس میں اتنی ساری کھلیاں آئی ہوئی ہیں تو اس کی کیئر جو کرنی ہے اس کے لئے ہمیں کیا کرنا ہے کہ اس کی ہمیں گڑائی کرتے رہنا ہے جو گڑائی ہے وہ ہر ایک پلانٹ کے لئے بہت ضروری ہے پھر اس سے فنگس نہیں لگتی ہے ہمارے پلانٹ میں تو اس کی گڑائی آپ ہر دس دن جب پندرہ دن میں کیجئے تو دوسری بات یہ ہے کہ ان میں پانی آپ کو نہ تو زیادہ پانی دینا ہے اور نہ ہی انہیں سوکھنے دینا ہے آپ اس کی مٹی چیک کیجئے ابھی آپ میرا پلانٹ دیکھ سکتے ہوئی سے پانی دینے کی ضرورت نہیں ہے میں ایک دو دن کے بعد ہی پانی دوں گی اسے تو پانی کی وجہ سے بھی پودے خراب ہو جاتے ہیں اگر ہاں کم پانی دیتے ہیں تو سوکھ کر خراب ہو جاتے ہیں اور زیادہ پانی دیں گے تو وہ گل جائیں گے تو یہ اور تیسری بات اس میں ہے کہ آپ کو ٹائم پر فٹلائزر دینا ہے جو کہ آپ ہر پندرہ دن کے بعد دے سکتے ہیں پھر اس میں کلیاں آ سکتے ہیں اور اسے دھوپ میں رکھنا ہے تو سیسین رکھنا آ سکتے ہیں